روزہ یہ کیسا عمن ہے جس پہ انہا رب العالمین بے حساب سواب دینے وانا ہے کوئی نہیں جانتا کتنا ہوگا انہا رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا رب نے فرما دیا روزہ یہ کیسا عمن ہے کہ جس کا وضعہ صرف میں دوں گا انہاں نے دنیا کے اندر بے شمار عبادتیں انسانوں پہ فرض کی ہیں اور ان عبادتوں کا سواب فرشتوں کے ذریعے سے انہاں تنہ دنوانے وانا ہے اے فرشتوں میرا بندہ نمازی تھا اس کو یہ دیا جائے یہ دیا جائے میرے بندے نے یہ کام کیے تھے یہ نیکیاں کی تھی اس کو معاف کر دیا جائے لیکن جب روزہ کی بات آتی ہے جب روزہ کا مقام آتا ہے جب روزہ کا حساب کی بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے رسول نے اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے دن ابن آدم کے ہر عمل کا بدنا اس کے لیے ہیں سوائے روزہ کے اس کے ہر عمل کا بدنا اس کو دیا جائے گا سوائے روزہ کے فَإِنَّهُمِي وَأَنَا عَجِزِ وَهِ اسنیے روزہ میرے باستے ہے روزہ میرے بندے نے رکھائے رب فرمائے گا اس کا بدنا بھی میں ہی دوں گا اپنے حیثوں سے کتنا بڑا اس روزہ کا مقام ہے کتنا بڑا درجہ ہے روزہ کا تو روزہ کا مقام کو سمجھئے رب کی بارگاہ میں بندے کھڑے ہوئے ہیں رب فرمائے رب فرمائے وَأَنَا عَجِزِ وَهِمِي مِنْهِ اس کا بدنا دینے وَأَنَا ہُو کوئی اس کا بدنا نہیں دے گا رب اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کو انعام فرمائے گا روزہ کا سواب روزہ کا انعام وَأَسْيَامُ جُنَّةِ نبی اکھرم فرماتے ہیں روزہ ڈھان ہے یہ گناہوں سے بچاتا ہے آدمی جب روزہ کی حالت میں ہوتا ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے شہوتوں سے روکنے تا ہے گناہوں سے روکنے تا ہے چھوکنے سے روکنے تا ہے غیبت سے بزا جاتا ہے فَإِذَا كَانَا يَوْنِسُونَ اَحْدِكُمْ جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ سے ہو فَنَا يَرْفُسْ يَوْمَ اِذِنُ اس دن بری باتیں نہ کرے گناہ کی باتیں نہ کرے شہوت وانی باتیں نہ کرے خواہش کی باتیں نہ کرے وَنَا يَسْخَبْ شور ہنگامہ نہ کرے بے حیائی کے کام نہ کرے شور نہ مچاتا پھرے خاموش رہے رب کی عبادت میں نہ گرہے ذکر واسکار کرتا رہے فَإِنسَابَهُ أَحْدُنَوْقَاتَنَهُ روزہ کی حیانت میں اگر کوئی بندہ اس سے مار پڑھائی کرتا ہے اس سے قطعہ نہ کرتا ہے اس سے جھرمہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دے اِنی میرے انسائی میرے بھائی میں روزہ کی حیانت میں ہوں میں روزہ سے ہوں میرا مون ملنے کا نہیں یہ رب نے مجھے منا کیا ہے میں خاموش ہوں میں روزہ کی حیانت میں ہوں میں آپ سے نمو نہیں سکتا میں آپ سے بس زبانی نہیں کر سکتا ورنہ میرا روزہ خراب ہو جائے گا تو روزہ اتنی اہم عبادت ہے انسانوں کو بھائیوں سے روک دیتا ہے بے حیائی سے بھی روک دیتا ہے نبی اکرم فرماتے سنہ سنم وَالنَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِعَدَهِ قَسَمِ اُسْوزَاد کی جس کے حد میں محمد کی جانی سر نَهُ عَنِهِ وَسَنم وَنَخَنُوفِ فَمِسْسَائِمْ أَفْيَبُ عِنْدَنَّاہِ مِنْ رِيحٍ مِسْك یومن قیامہ انہا کی قسم انہا ربنا نمین کو روزہ دار کے موں کی بو مشک کی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے آپ ذرا محسوس کریں جب بندہ روزے کی حانت میں ہوتا ہے انہا ربنا نمین کو وہ بو مشک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے کیوں تو کہ اس کے موح سے جو بو آ رہی ہے یہ یہ روزہ رکھنے کی بنیاد پر آ رہی ہے اور انہا چینل کو یہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے آگیا آپ فرماتیں وَنِسَوَائِمْ فَرَحَتَان روزہ داروں کو دو دو خوشیہ ہیں یہ مقام مرتبہ روزہ دار کا ہے یفرحہوما جو اس کو ملنے والی ہیں دو دو خوشیہ اذا افطرہ فرحہ بفترہی پہنے خوشی جب وہ افطار کرتا ہے تو اپنے افطاری کے وقت خوش ہوتا ہے رب مرانمین نے اس کو افطاری کا موقع دیا اس نے اپنے روزہ کو مکمل کیا اس موقع پر بندہ خوش ہوتا ہے انہا کا شفیہ دا کرتا ہے وَإِذَا نَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمْهِ جب رب سے منقال فرمائے گا قیامت کے دن تو اپنے روزہ کا انعام پا کے رب کے ہاتھوں سے جب رب اپنے ہاتھوں سے انعام دے گا اس بندے کو روزہ دار کو تو بندہ قیامت کے دن اپنے رب کے ہاتھوں سے بدنا پا کے خوش ہوگا تو دو دو خوشیہ روزہ داروں کے لئے ہیں تو یاد رکھیں روزہ ایک ایسا عمد ایک ایسی عبالت جس کا عجر بے حساب ہے انہتان اپنے ہاتھوں سے دینے بنا ہے یہ موقع آ رہا ہے ہمارے پاس اس کو غنیمت جانیے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو جانی نہ دیجئے اس کو رکھئے رکھنے کے بعد رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے